مجھے جانا ہے ان گلیوں میں جہاں بھولے بسرے کچھ مندر اپنی کوکھ میں کہانیاں چھپائے بیٹھے یہاں سامن رتوں سے گہنائے دروبام ہیں بے نور دیواروں پر چراغوں کی اکلام اتنا ہی قطار دل سے دل تک داغوں کی بہار اور دور کہیں روشن ہوتے خوابوں کا درماغ وجہ شورت اس شہر کی سوینئرز ہیں آلات کام و تعام ہیں لیکن کئی تحزیبوں کے میٹے میٹس نقوش دل کی خانہ پیرانی میں رنگ بھرتے دکھائی دیتے وزیر خان مسجد کے معمار علم الدیر انساری کا بسایا ہوا یہ شہر وزیر آباد ہے سیکنوں برس پرانا سودرا اس کے ساتھ ہی باقے ہیں یہ وزیر آباد یہاں رہتے ہیں تاریخ کے ایک دلدادہ سلطان چوہتائی صاحب اپنے شہر کی ایک ایک اینٹ سے بیار کرتے ہیں کٹ لری کا کاروبار ہے خلوص کا بیوبار کرتے ہیں مجھ جیسے ناجیس سے ناراض ہوئے کہ لاہور سے نکلتے کیوں نہیں لہٰذا ہم یہاں آگئے مجھے معلوم کرنا تھا کہ اس شہر میں کٹ لری کی تاریخ آخر ہے کتنی پرانی یہ شکیل آزم صاحب ہے چیرمن ہے یہاں کٹ لری اسوسییشن تو لیکزینڈرز یہاں پہ آیا تو اس نے بھی جو ہے وہ ہمارے لوگوں کی جو ہے وہ فنکاری تسٹکاری جو ہے وہ یہاں پہ دیکھی کہ لوگ ہینڈ میٹ جو ہے وہ پروڈکٹ یہاں پہ ہنٹنگ نائپ جیسے ہو گیا ہماری ہسٹری ہے وہ بھی اسی کے زمانے سے ہے دلوارے کے آپ کس کا ہاتھ ہے جی یہ بسکلی اسے میں اس کی ایکسپورٹ ہوتی ہے اور ہالنڈ ورڈ موویز کے اندر اس کی ریپلائی کا یوب ہوتی ہے تو وہاں پہ بھیجوائی جاتی ہے وہاں پہ یوب ہوتی ہے لوکل تو یہاں پہ اسے کیفٹنگ سوینیرز کے طور پہ جو ہے وہ ہم فریم کر کے جو ہے وہ یہاں پہ لوگوں کو دیتے ہیں یہ آگے اور یہ جو ہے یہ کیمن پون ہے اور یہ بہنگی ہے کیونکہ یہ افریقہ سے ہم جو ہے وہ لکڑی کو کوٹ کرتے ہیں مجھے تو یہ سنکے بہت حیرت ہوئی کہ ان سوینیرز کے لیے لوہا روس سے آتا ہے اور لکڑی افریقہ سے یہ تلواریں ریپلیکہ ہیں اور ہالی ووڈ کی فلموں میں استعمال ہوتی جرمن صاحب سے اجازت دی ہمیں پہنچنا ہے شیر شاہ سوری کی بنائے ہوئی ڈاک چوکی پر آپ کو یاد ہوگا دینہ جاتے ہوئے ہم نے یہ چوکی دکھائی تھی اس وقت اس کی حالت دگرمو تھی اور میں نے غلطی سے ایک اینٹ نکال کر دوبارہ دیوار میں چل دیتی میرا مقصد تو یہ تھا کہ ویورز کو دکھا سکوں گے اینٹ کیسی ہے ویورز بہت ناراض ہوئے ان کی ناراضی دور کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ چوکی ہیریٹیج کے طور پر کنزرب کی جا رہی ہے لیکن ابھی یہاں لوڈی خاندان کے زمانے کے نقش و نگار بننا باقی ہیں یہ وہ جگہ تھی جہاں سے میں نے اینٹ نکالی تھی اب یہ میری دست پورت سے محفوظ ہے لہٰذا آپ خاطر جمع رکھئے آپ شانت ہو جائیے مجھے خوشی ہے آپ ہیریٹیج کو اتنے اہمیت دیتے ہیں یہ ڈاک چوکی سولویں صدی میں تعمیر ہوئی تھی اور کبھی اس پر چھت پیتنے ہوئی تھی جو وقت کے جبر کی بھینٹ چڑ گئی وقت گمنامی کا پاتال ایک موج اسے غالب کہتے ہیں دام ہر موج میں ہے ہلقہ صد قوم نہنگ دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوھر ہونے تک ڈاک چوکی سے نکلے تو وزیر آباد کی گلیوں سے بدری داس جنج گھر کی جانے بھولی ہے اس زمانے کا شادی گھر ہندو بڑے اچھے بزنس مین ہوا کرتے تھے سو برس سے پرانا جنج گھر ہے یہ اور پیچھے یہاں کہیں ایک بہت بڑا باغ ہوا کرتا تھا تہہ در تہہ امارت کی بوسیدہ دیواروں پر زمانے کی دھول کسی یاد کی مرمری ہاتھ بن کر بلاتی ہے ویران طاقچے منقش گواڑ اور خستہ حال بالکنی کبھی یہاں ڈھولک اور شہنائیاں جوان آرزوں کے تشفیق اب بگل بجاتی ہوں گی کباریاں تھی رکھتی ہوں گی تو کئی امنگیں رات میں نور کھول لے لگتی ہوں گی ان کا آنچل ہے کہ رخصار کے پیرہن ہے کچھ تو ہے جس سے ہوئی جاتی ہے چلمن رنگی اب آج انہیں دے سیاستی کے اتھے رہا ان بھول اللہ سی اس نے آرہا ایتھے بار بیک تے پیسے سوڑ دا سی کہ مینوں مار ہو رہاں میرے کو پیسے گینے مرکے لے لوگ آئے سنانے تھی پرانے باندھے پرانے باندھے وہ تو انہیں سارے ایک بڑی 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 وہ سونے دے تاجر سانے جو پارٹیشن تہرہو رہے پہنے انہوں نے اکوئی کوتا سی مطلب سوڑا چونہ سارا وہ بار دکھتے ہیں گولی دارتے ہیں جو انہوں نے پھڑ لیا گیا جب، جو جوال گورنٹ نے پڑے آ تو وہ ایار محسوس ہوں کہ مائینے وہ دکھتے ہیں بڑی 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 رہا سوڑ در مشہران ہو terus لیکن شام نے جو عوام نے دنیا بیر کرنا جو وہ واپس گئے گے انہوں نے صغرarin کو دو بڑی بڑی سالے پرسوڑ کر کے سونہ وہ لوگو اب 했던 brد ہے جو پڑے پڑے چار کے پرسوڑ کر رہے پہ بدری دانس کے چنچ گھر سے نکلے تو گلی میں مچھلی اور پکوڑے نکالنے کی تیاری تھی بھائی بہت لذیذ پکوڑے پیسے دینے کی کوشش سلطان صاحب نے ناکام بنا دی فرمایا اے تھے توڑے کونوں کس نے پیسے نہیں لڑ خیزر بھائی ہیں یہ خیزر بھائی اپنا کام چھوڑ کر آ گئے اور اے ہم جا رہے ہیں بھگت سنگھ کے گھر کی جانے وہ گھر جو انیس سو سینتالیس میں مکمل ہوا اور جس دن مکین یہاں آئے اگلے ہی دن انہیں ہندوستان ہجرت کرنا پڑی کیونکہ ہندوستان تقسیم ہو چکا تھا یہ وہ بھگت سنگھ نہیں ہے جو بریٹیشرز کے خلاف بغاوت کر رہے تھے یہ یہاں کی رہائشی تھے وزیر آباد کی رہائشی بھگت سے کھنجتی لکیر سہن نہ سکا گھر کے سہن میں آخر ضعیف باپ کو گھر چھوڑنا پڑا سایا فگن رہا تو رہا سب کے دل کا چین گرنے لگا تو سب کو شجر چھوڑنا پڑا چاہتا نہیں ہے آنکھ سے اس کی لہو کا رنگ رو رو کے جس کو یار کا در چھوڑنا پڑا اس اویری کے چوبیس کمرے ہیں ڈیزائن دیکھئے کھڑکیوں کا استعمال دیکھئے سکھ تو خود بھی شاندار کاری کروا کرتے تھے ساتھ ہی وزیر آباد سٹیشن ہے خالی سٹیشن سے زیادہ رومان پرور جگہ بھی کوئی کیا ہو آہنی سبز رنگ جنگلے کے پاس باتوں باتوں میں ایک برگ عقیق تو نے جب توڑ کر مسل ڈالا مجھے احساس بھی نہ تھا کہ یہی جاویدان لمحہ شاخ دوران سے چھڑکے ایک عمر میری دنیا پر اپنی کملاہٹیں بکھی رہے گا اس برگ دریدہ جان کی طرح آج بھی اس دہکتی پٹڑی پر کھومتے کنکناتے پہیوں کو سیٹیوں کی دھوان اگلتی صدا جب پیامر ہل دیتی ہے روز سو سنگتیں اجڑتی ہیں لاکھ سنچوک مسکر آتے مجید امجد یاد آگئے وزیر آباد کا پانی چھنڈا ہے گرمی اور حبس کی شدت کا تریاغ ہے یہ چھنڈا پا لگتا ہے آنکھوں میں کسی نے شہد کھول دی لیجے یہ ہے وزیر آباد کا ایک بازار جہاں گھر کے باہر جی ایس بگا اب بھی تحریر ہے سامنے والے گھر کی بہت تنگ سیڑھیوں سے اوپر پہنچیں تو جی ایس بگا مینچن کا فن تعمیر صاف نظر آتے ہیں وزیر آباد میں نلکے جگہ جگہ نظر آتے ہیں باس آر میں بھی نلکے لگے ہیں واہ کیا چھنڈا پانی ہے گویا پتھرائی آنکھوں کو زندگی مل گئی ہو خزر بھائی اپنے تعلقات استعمال کرتے کرتے اس گھر تک لائے ہیں جہاں دو مندر ہیں دو جڑوہ مندر بے نور مدروق جڑوہ مندر اس دھرتی کا اساسہ آئی ہے کونیکل سٹرکچر والے دو مندر استادہ کھڑے ہیں ساتھ ساتھ ایک ہی چھت پر دو ویران مندر انہیں محفوظ کیا جانا چاہیے یہ شیو مندر ہے یہ حنوان مندر یہ میں نہیں جانتا لیکن مندروں پر کندان ہارٹ ورگ اب تک محفوظ ہے گھر والے بہت امدہ لوگ ہیں خاتین نے ہمارے مندر دیکھنے کے لیے فوراں پردہ کر لیا اور ہم دیر تک اس شاہکار کو دیکھتے رہے بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم مندروں گوشالوں دھرمشالوں چرچز اور ہندو سکھوں کی پرانی حویلیوں پر ایسے جان کیوں چھڑکتے ایسے ورز بہت کم ہے لیکن ہیں جو یہ سوال اٹھاتے ہیں معاف کیجئے گا اسی سوچ نے تو ہمیں اپنے ہریٹیج سے ہسٹری سے فن تعمیر کے شاہکاروں سے دور کیا ہے اور ہم ان لوگوں کے دستے نگر بن گئے ہیں جن کے اپنی تاریخ تہذیب تین سو سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے اور جو کچھ ہے وہ بھی مارک اٹھائی چوری چکاری کی یہاں اس سرزمین خطہ پاکستان پر جو کچھ موجود ہے جب سے موجود ہے لاکھوں سالوں سے ہزاروں برسوں سے سینکڑوں برسوں سے جو کچھ موجود ہے وہ ہمارا برسہ ہے وہ ہمارا ہے ہمارا اساسہ ہے ہم اسے سنبھالیں گے اور پوری دنیا کو پاکستان آنے کی دعوت دیں گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے ہمالہ کے پہاڑ یہ قراخرم کی چوٹیاں دیکھئے یہ گوشال دھرمشال مندر یہ گردوارے یہ شاملزم کے آثار دیکھئے یہ جہنمت کے آثار دیکھئے یہ بدعظم کے آثار دیکھئے یہاں آئیے پوجہ پارٹ کیجئے ریلک سے کٹھے کیجئے ان اینڈوں میں ان پتھروں میں عقیدت سے سر جھکائیے ہم سب کے لیے ہر مذہب کے لیے عقیدت رکھتے ہیں ہم اپنے ورسے سے اپنے احساسوں سے پیسہ کمائیں گے تاکہ عالمی مالیاتی اداروں کی کانسالیسی کی بجائے ہم اپنے قدیم تہذیبی ورسے مذہبی، ہریٹیج، فطری حسن، ایڈوینچر ٹورزم کے لیے نام کما سکیں پیسہ کما سکیں یہ مندر، مقبرے، دھرمشالے، حویلیاں، گردوارے، مساجد، مجسبے، قبرستان، سہرگاہیں، چراغاہیں، رخلستان، سہرہ سب ہمارا احساس ہے ہیں یا نہیں، آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے ہیں ہیں یا نہیں جن قوموں نے اپنے ورسے کی حفاظت کی وہ فاقہ کا چیزیں بچ گئیں ہیں نہیں نہیں ایک پلیڑ ساژے یہ ایسی سیٹ ہے اچھا ہے یہ ایک پلیڑ سیم یہ ایتھے دک سنگے مرمر سیم تے اے جڑے سانی ہے یہ اینج سیم یعنی کہ جیوے بالک نہیں ملنی اینج ساژے او سیرے لکھ مورتی یعنی کہ جو آپ یہ بکنی کہتا ہیں تو مورتی دے ایک پتھر تھی کالے رنگ دوں اچھا در پتھر پڑا ہوگا پتھل دیکھتے ہیں میں نے شاکر بیارا ادھر لکھائی ہوئی ہوگی گھر والوں نے ہمیں مندروں کے اندرونی کمرے دیکھنے کی بھی ارازت دی ہم ان کے شکر بزار ہیں ایک ٹلی سی جیدی بھائیتو انہوں سنگل دی نال لمکائی سی اچھا اچھا اوپ آج ان میں انہوں نے پتہ او ٹلی کینے لائی ہے کیونکہ پتہ کی گالے اسی ساں ایڈیڈ ہے ہم کھل پتہ کی گالے اور چھوپ آج اچھا اپر والے مندر کے پہلوں میں ایک چھوٹا سا کمرا تھا بڑے مشکل سے اندر گئے اندر اب بک سٹور روم بنا ہوئے ہیں باہر آنا اور بھی مشکل تھا ان مندروں پر شبیہیں بنی ہیں ڈیزائن بھی ہندو اساتیر کی غماز ہیں ہم جا رہے ہیں ایک بہت خوبصورت مندر دیکھنے جو کبھی ایک جنگل میں بنایا گیا تھا لیکن اب ایک ہاؤزنگ سوسائیٹی کی ذات میں آنے والا ہے ہمیں اس مندر کو پچانا ہے بہت ہی خوبصورت مندر ہے جہاں کبھی ایک تالاب بھی ہوا کرتا تھا اشنان کرنے کے لئے بدوں کے گھسائیاں لیکن اس وقت پہنچے ہیں بادشاک پر کے زمانے کے بنے ایک راج گھاٹ پر کبھی یہ بہت بڑی امارت تھی پاغوں سے گھری ہوئی اور اب یہاں بہت سے لوگ رہتے ہیں بہت سے لوگ ہیں مقامی لوگ آپ کسی مقامی شخص کے بغیر اسے وزٹ نہیں کر سکتے کیونکہ کسی کا گھر ہے بلکہ بہت سے لوگوں کے گھر ہیں یہاں اس دروازے کوئی دیکھیں کیسا خوبصورت دروازہ ہے کئی مالک بدلے ہوں گے اس جگہ کے اس کمرے میں لگی تصویریں سناتی ہیں پرکوں کی کہانیاں حویلی کا دالان یہ باغ باغوں میں گھنے درخت بیٹھنے کی جگہیں پائنگ باغ اس حویلی کے اندر داخل ہوتے ہیں حویلی کے انفرنس اور پھر دالان دالان میں چکوترے یعنی گریپ فروٹ کے درخت کیا سما ہے کتنی پرانی ہے یہ حویلی سرے چکوترہ ہے جی چکوترہ یہ سرے پہنچ ہے کہ نومبر یزیریں کے باتے سرے پہنچ ہے پھر نومبر جائے کوئی رویٹھ سونے چکوترہ ہے جی چکوترہ ہے کہ وہ نہیں کیسے کر سوچہ ہوں گے جی چکوترہ ہے کہ وہ قديم مไดے رہے ہیں چراکر کھاتے رہے ہیں کب ایک بار پکڑے بھی جاتے تھے بچپن کی یادیں ہیں ان کی اس جگہ سے بابستہ کون کون سے قافلے گزرے ہوں گے یہاں سے کس کس نے یہاں قیام کیا ہوگا موول دور سے اب تک سکھ دور آیا انگریز دور آیا راج گھاٹ سے نکلے ہیں تو سامنے گورا قبرستان ہے سینکڑوں ورس پرانی قبریں زمین کے ساتھ ہم وارس لے ہوئیں اور ان پر درج دنیا سے جانے والوں کے نام اپنے پیاروں کے نام وفات کی تاریخ کچھ میسیجز کچھ محبت کی کہانیاں دنیا سے جانے والے جانے چلے جاتے ہیں کہاں یہیں سے ایک گری جاتی ہے شمشان گھاٹ کچھے بک کے راستوں پر چلتے جاتے ہیں وقت گزاری اب بھی ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ ہے ٹیم نہیں پاس ہو رہا ٹیم کی میں پاس کری تاش کی بازی لگ رہی ہے اور رنگ کھیلا جا رہا ہے رنگ آئے نہ آئے آپ کے موہ پر ایسا رنگ نہیں آنا چاہیے جیسے پتہ چلے کہ آپ کے پتے کمزور ہیں اچھا تاش کیلنے والا ایک سمندر ایسے ہوتا ہے اندر تراتم خیز موجیں ہوں پھر بھی سطح پر سکون رہتی ہے سامنے ایک مندر ہے چوختائی صاحب تو فرما رہے تھے کہ یہ شمشان گھاٹ ہے لیکن شمشان گھاٹ سے زیادہ اہم یہ مندر ہے اجڑا ہوا بے نور پرانا مندر مندر کے دیواروں پر مقامی لوگوں نے آڑی ترچی لکیروں سے اپنے وزٹ کے نشانیاں چھوڑی یہ کچھ لوگ باہر کھڑے ہیں ہمارے آنے پر ایک تم چوکرنا ہو گئے حیرت ہے عجیب نفسیاتی مسلا ہے حضرت انسان کے ساتھ آڑی ترچی لکیروں سے اپنا نام دنیا میں چھوڑنا چاہتا ہے غالب بھی یہ کہہ کرتے تھے قمری کفے خاکستر و بلبل قفص رنگ اے نالا نشان جگر سوختہ کیا ہے مشکل چہر ہے فرماتے ہیں قمری تو چاند کی محبت میں مٹی کا دھیر بن گئی اور بلبل قفص رنگ بلبل کی قید قفص کا رنگ بن گئی لیکن اے نالا میری اگزسٹنس کا نشان کہاں ہے میری اگزسٹنس کا تو کوئی نشان ہی نہیں ہے بے دل سے مستار ہے یہ خیال جب دریہ میں پانی چڑھتا ہے تو یہ علاقہ اس مندر سمیت ڈوب جاتا ہے اصل میں مجھے دکھانا ہے تو مار مندر بدوں کے گوسائیاں میں لیکن راستے میں پڑتا ہے ذمہ دار اخبار والے مولانا زفریلی خان کا گھر اور مقبرہ مولانا بڑے بزلہ سنجھ زبان کے ماہر اور حاضر جواب انسان تھے ذمہ دار اخبار رہور سے نکلا تو بڑے بڑے اخباروں کو ناکو چانے جب باتی ہے تالے پڑ گئے تھے سامنے ان کا گھر ہے پرانی امارت والا یہ ان کا گھر ہے سامنے پیلی سی بلڈنگ اور یہ ان کا مقبرہ ہے یہ قبور ہیں ان کی اور رشتہ داروں کی لیجے مولانا کی قبر پر ان کے بچے بھی نہیں آتے یہ بابر جی تو یہی بتا رہے ہیں اور ادھر پرانے مندر پر لوگ اپنا نام لکھتے ہیں نہیں تھکتے اس کائنات میں شاید سب سے زیادہ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار حضرت انسان ہی ہے سلطان جختائی صاحب کا بہت شکریہ بہت سیر کرائی انہوں نے بہت سی جگہیں دکھائیں ان سے اجازت دیتے ہیں اور اجازت دے کے جاتے ہیں بدوں کے گوسائیاں کی جانے تو مار مندر دیکھ لیں جہاں یہ مندر واقع ہے وہاں کچھ عرصہ پہلے ایک جنگل بیابا تھا یہ ہے تو مار مندر اس کا فنے تابیر دیکھے ہیں کونیکل سٹرکچر دیکھے ہیں اس کے گرد ایک چکر لگا یہ پتا چلتا ہے کیسا دیدہ سیپ مندر ہے اور کیسی بلندی پر ہے این دالاب کے اوپر پانی کے اندر پانی کے اندر مندر بنانا آرام سرائے بنانا یا کوئی امارت بنانا ویسا تو مغل دور کا خاصہ ہے لیکن یہ آنے والے وقتوں میں جلتا رہا کبھی اس مندر کے گرد پہ ایک بہت پڑا سا دالاب ہوا کرتا تھا اس کی نشانیاں واضح ہیں ہر مندر اندر سے ایک ہی جیسا لگتا ہے دیوی دیوتاؤں کا ایک چھوٹا سا کبر جس کے اوپر کون کی شکل کا ایک مینار اور اس پر بنی ہوئی شبیح یہ دیوار اسی مندر کا حصہ ہے جس پہ میں چلتا چلا جا رہا ہوں بہت دیر یہاں بیٹھ کے میں اس مندر کو دیکھتا رہا شام کا چھوٹ پٹا ایک ہجڑا ہوا مندر خوبصورت ہجڑا ہوا مندر جانے کئی زمانے میری آنکھوں کے سامنے گزر گئے یہ سب دیواریں ہیں اور یہاں سے تو مار مندر بہت ہی گرینڈ لگتا ہے آپ تصور کی جئے سو پرس پہلے کا یہ علاقہ اب یہاں ایک ہاؤزنگ سوسائیٹی بن رہی ہے اور وہ سوسائیٹی یقیناً اس مندر کو نگل لے گی یہی رکوانے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں اس مندر کو محفوظ ہونا چاہیے اسے ہمارے قوم برسہ میں شامل ہونا چاہیے ہم یہی درست دینے کے لیے اتنی دور بدھوکے گوسائیاں آئیں ہمارے ساتھ رہی ہے اپنے کومنٹ کیجئے رائے دیجئے آپ کی رائے آپ کے کومنٹ سمر علی بہت مقدم ہے